دوستو سواگت ہے آپ سبھی کا ہمارے اس سینل پر آئیے آج ہم آپ کو لے چلتے ہیں بچپن کی اور گزرے زمانے کی ان سنہری یادوں کی طرف جو زندگی کی سب سے خوبصورت یادیں ہوتی ہیں تو چلیئے شروع کرتے ہیں دوستو آپ لوگوں کو تو یادی ہوگا جب ہم صبح اٹھتے تھے تو کولگیٹ پاوڈر یا لالدن دو منجن ہی استعمال کرتے تھے اور اسے ہم اپنے انگلیوں سے ناس صاف کرتے تھے اور یاد ہے ان دنوں جب ہم دوسروں کے گھروں میں ٹی وی دیکھنے جایا کرتے تھے ان دنوں کسی کسی کے گھروں میں ٹی وی ہوا کرتے تھے اور ہم مہا بھارت دیکھنے شوق سے جایا کرتے تھے دوستو اس زمانے میں گاؤں میں بجلی نہیں ہوا کرتے تھے تو گاؤں میں لالٹین یا چراغ ہی جلایا جاتا تھا جیسے ہی شام ہوتی تھی تو ہم لوگ لالٹین جلایا کرتے تھے اور نیچے چٹائی ڈال کے ہم لوگ پڑھنے بھیڑ جاتے تھے گرمی کے دنوں میں جب زیادہ گرمی پڑھتی تھی تو ہم لوگ آنگن میں ہی چٹائی ڈال کے پڑھتے تھے اور جب ہم اپنے نانی کے گھر جایا کرتے تھے تو ہم بیل گاڑے کی سواری ضرور کیا کرتے تھے اور گاؤں میں کسی کو کہیں جانا ہوتا تھا تو بیل گاڑی سے ہی جایا کرتے تھے دوستو آپ لوگوں نے بھی اپنے بچپن میں یہ ضرور کیا ہوگا اور یہ تو سبھی کے بچپن کا ایک حصہ ہے وہ کاؤں کی کشتی وہ بارش کا پانی دوستو آپ لوگوں نے بھی ایسی شیطانیاں ضرور کیا ہوں گی اور شاید مار بھی پڑی ہوگی اور یہ چور سپاہی والا کھیل میں ہی آپ لوگوں نے خوب کھیلا ہوگا اور یہ چوکلیٹ جو اس وقت ایک روپے میں چار ملتی تھی اور ہم خوب کھایا کرتے تھے اور یاد ہے یہ پیسے اس وقت یہ پچاس پیسے یا ایک روپے ملنے پر جو خوشی ہوتی تھی سچ میں آج ہزاروں روپے ملنے پر بھی اتنے خوشی نہیں ہوتے اور یہ شکتیوان دھرا واہ اب لوگوں نے بھی ضرور دیکھی ہوں گی یہ نائنٹیز کے زمانے کی سب سے پرسید دھرا واہ تھے اور ہم لوگ دوسروں کے گھروں میں جایا کرتے تھے اسے دیکھنے کے لئے سچ میں دوستو اور یہ شکتیوان سبھی بچوں کا پہلا سپر ہیرو تھا تو آشا کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے ملتے ہیں پھر سے کسی اور سنہری یادوں کے ساتھ تب تک کے لئے